جھندے اور لائٹ لگانا کیسا ہے؟ انہ کی سنت ہے ان کے دعوے اور دلیل کی مثال یہ ہے ان کا دعویٰ ہوگا کہ دنیا گول ہے دلیل دیں گے اس لیے کہ چاول سفیر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد امتیاز پلامی معزز ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رب الاول کا مہینہ چل رہا ہے اس مہینے کی بارہ تاریخ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے بریلی مذہب سے تعلق نوالے بیداتی ٹولے کی طرف سے جشن و چراغہ کیا جاتے ہیں جشن عید ملاد النبی کے نام سے ریلیاں نکال جاتی ہیں اور پھر جشن عید ملاد النبی کے نام پر ترہ ترہ کے خرافات کیا جاتے ہیں جسے آپ نے بار بار دیکھا ہوگا اور اس بار بھی دیکھ لیں گے کیسے جلوس میں بہت سارا آگر لوگ ناچتے بھی ہیں اور بہت ساری خرافات ہوتی ہیں جو ڈھگی چھپی نہیں ہیں دنیا کے سامنے آ چکی ہیں اور یہ سب خرافات ہوتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے نام پر عید ملاد النبی کے نام پر جشن عید ملاد النبی کے نام پر ہوتا ہے اور ان کا دعویٰ ہوتا ہے کہ چونکہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس لئے ہم حضور کی ولادت کے نام پر یہ جشن مناتے ہیں اور اپنے علاوہ سب کو گستاخِ رسول ثابت کرنے کی ناکام و ناپاک کوشش کرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حقیقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اقدس میں گستاخی کرنے والے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑانے والے ہیں یہ لوگ چراغہ بھی کرتے ہیں جلوس بھی نکالتے ہیں جھنڈیاں بھی نکالتے ہیں جبکہ عید ملاد النبی جو منانا شروع ہوا ہے چھٹی سیادی حجری میں ہوا ہے لیکن اضافہ کرتے کرتے یہ لوگ جلوس بھی نکالنا شروع کر دیئے جھنڈیاں بھی لگانا شروع کر دیئے اور دیکھیں ڈھٹائی ان تمام چیزوں کو قرآن و حدیث سے ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایک مولانا ہے کوکب نورانی اکاروی ذرا آپ ان کی بکواس بھی سن لیجئے عوام کو کس طریقے سے گمراہ کر رہے ہیں یہ کہا رہے ہیں کہ ہم جو جلوس کے موقع پر عید ملاد النبی کے موقع پر چراغہ کرتے ہیں جھنڈیاں لگاتے ہیں یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے کیسے سنت ہے بھائی پہلے آپ اس ویڈیو کلیپ کو سن لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ مزید تفسیرہ کیا جائے گا جھنڈے اور لائٹ لگانا کیسا ہے اللہ کی سنت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ کی سنت سنت طریقے وہ کہتے ہیں اب وہ پر اس کو زیادہ کا ہوگا ہیں ثبوت کہاں لکھا ہے یہی سوال ہوتا ہے کہاں لکھا ہے تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے مجھے نہ چھڑھا کرو ورنہ میں چھوڑتا نہیں سبحان اللہ میں نے کہا اللہ کی سنت تو یہ بات سن لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہے جب حضور کی بلادت کا بخت آیا میں نے تین چیزیں دیکھی فرماتی ہے آسمان کے تمام ستارے سمٹ کر میرے کرگ کی چھت پر جمع ہو گئے چھوکے مجھے لگتا تھا ابھی گر پڑیں گے رب نے چراغاں کیا یا نہیں ہم آسمان کے تارے نہیں توڑ کے لاسکتے کمکمے لگا کر اسی سنت کو پورا کرتے فرماتی ہے آسمان سے پرشتے تین جھنڈے لائے ایک کعبے کی چھت پہ لگایا ایک مشرق میں لگایا ایک مغرب میں محضرت ناظرین آپ نے سنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی موقع پر اللہ رب العزت نے استقبال میں جو ستاروں کو بھیجا گھر روشن ہو گیا تو ان تمام چیزوں کو پیش کر رہے ہیں جلوس پر ان تمام کو دلیل بنا کر کے پیش کر رہے ہیں عید ملاد النبی پر ارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر یہ سب ہوا تھا اس کو فٹ کیا جا رہا ہے یہ مرووجہ عید ملاد النبی پر اسی طریقے سے ایک دلیل یہ دی جا رہی ہے جھنڈی لگانے کی کہ حضور پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فرشتے تین جھنڈیاں لے کر کے آئے ایک وہاں پر لگا دیا ایک وہاں پر لگا دیا وہاں پر لگا دیا لو جی ثابت ہو گیا کہ عید ملاد النبی میں جھنڈی لگانا بھی ثابت ہے اور چراغہ کرنا بھی ثابت ہے بلکہ سنت ہے رب کی سنت ان کے دعوے اور دلیل کی مثال یہ ہے ان کا دعویٰ ہوگا کہ دنیا گول ہے دلیل دیں گے اس لیے کہ چاول سفیر ہے دوسری زبان میں گھٹنا پر مارا جائے تو سر زخمی ہو جائے مارے گھٹنا پھوٹے سر دلیل ادعویٰ کو مطابقت نہیں ہے ان کے علماء یہ کتابوں میں لکھ رہے ہیں کہ عید ملاد النبی منانے کا رواج چھٹی صدی حجری میں شروع ہوا ہے اور دلیل دے رہے ہیں کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے رب کی سنت ہے ارے بھائی جو آپ سنت بتا رہے ہو رب کی سنت بتا رہے ہو کیا یہ سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھی کیا حضور کی یہ بات معلوم نہیں تھی کہ رب نے ہماری پیدائش کے موقع پر کمکمے لگائے ستاروں کو بھیجا چلو ہم بھی کمکمے لگا دیں کہ صحابہ اکرام کو معلوم نہیں تھا تابین تابین کو معلوم نہیں تھا تو ان حضرات نے کمکمے کیوں نہیں لگائے حضور کی پیدائش کی موقع پر ان حضرات نے جھنڈیاں کیوں نہیں لگائی ان حضرات نے ریلیاں کیوں نہیں نکالی معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی موقع پر ستاروں کا زمین پر آجانا یہ مرووجہ جلوس چراغان جشن عید ملاد النبی پر ہونے والے خرافات سے دلیل پکڑنا بلکل بھی درست نہیں ہے سب ڈھکوصلہ پنی ہے تو اس طریقے سے الٹے سیدھی دلیل دے کر کے یہ جاہل عوام کو گمراہ کرتے ہیں اپنا پیٹ پانے کے لئے دھندہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے آپ ایسے جھوٹے خطیبوں کے چکر میں پھنس کر کے اپنا دین و ایمان کو برباد نہ کریں موزد ناظرین ویسے اس لئے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں ویڈیو کے لائے کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ دنیا کو ان کے دعوے اور دلیل کی سچائی معلوم ہو سکے ان کا جھوٹ واضح ہو سکے شکریہ جزاک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ